ہائی ایوریون دس از مہنو یا سپوکن انگلیش ٹرینر ان دس ویڈیو آئیم گوانگ تو ٹیچیو ہاو ٹو سپیک انگلیش آئٹھوم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انگلیش کے چند ایسے فکرات شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کا استعمال کر کے آپ گھر پر بہ آسانی انگلیش بول سکتے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار انگلیش سیکھنے کے لیے ہمارے چینل لرن وید مہنوڑ کو سبسکرائب کر لیجئے جو کہ آپ کو انگلیش سیکھنے میں بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں ہم اردو زبان کی مدد سے بناتی ہیں آپ کے لیے انگلیش سیکھنا آسان سو آپ کا وقت ضائع کی بیو گیر آج کیس لیسن کا آغاز کرتی ہیں سو فرینز آور فرس سنٹینس ایس گھر میں جھارو لگا دو دوستو گھر کو انگلیش میں ہاؤس کہتے ہیں جھارو لگانے کو انگلیش میں سویپ کہتے ہیں ویسے جھارو جو چیز ہے جس کے ذریعے ہم جھارو لگاتے ہیں اس کو بروم کہتے ہیں لیکن جھارو لگانے کو انگلیش میں سویپ کہتے ہیں سو جب بھی آپ نے کہنا ہو کہ گھر میں جھارو لگا دو سو آپ کہیں گے سویپ دہ ہاؤس سویپ دہ ہاؤس جب بھی آپ کی گھر میں کوئی گیسٹ آئیں یا آپ کسی کے گھر میں جائیں یا آپ کسی سے فون پہ بات کریں اپنے گھر میں اور آپ پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤ آر یو ہاؤ آر یو اکی گھر میں پوچھا مار دو دوستو پوچھا مارنے اور جھارو لگانے میں بہت فرق ہے جھارو لگانے کو انگلیش میں سویپ کہتے ہیں اور پوچھا مارنے کو انگلیش میں موپ کہتے ہیں سو گھر میں پوچھا مار دو کو انگلیش میں کہیں گے موپ اپ دہ ہاؤس اکی یا پھر آپ اس کو سمپل ایسے بھی کہہ سکتے ہیں موپ دہ ہاؤس نیکس سنٹینس is نہا لو جب بھی آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ آپ نہا لو تو تب آپ انگلیش میں کہیں گے ٹیک آبات اکی ٹیک آبات نہانے کو انگلیش میں کہتے ہیں تو ٹیک آبات تو جب آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ نہا لو تو اس کی انگلیش ہوگی ٹیک آبات فریج سے سبزی نکال دو یہ بہت ہی زیادہ کومن سنٹینس ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں فریج کو انگلیش میں فریج ہی کہتے ہیں سبزی کو انگلیش میں ویج ٹیبلز کہتے ہیں لے کر آنے کو انگلیش میں برنگ کہتے ہیں سو جب ہم کہیں گے کہ کسی چیز کو اس میں سے نکال لاؤ ٹیک ہے باہر نکال لاؤ تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں برنگ آؤٹ تو جب بھی آپ نے گھر میں یہ کہنا ہو کہ فریج سے سبزی نکال لاؤ تو تب آپ انگلیش میں کہیں گے برنگ آؤٹ دوستو یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ جو ورڈ ہے ویج ٹیبلز سبزی کو انگلیش میں ویج ٹیبلز کہتے ہیں تو اکثر لوگ اس کو ویجی ٹیبلز کہتے ہیں جو کہ بہت ہی ایک رونگ پروننسیشن ہے آپ اس کو ویجی ٹیبلز نہیں کہیں گے آپ اس کو کہیں گے ویج ٹیبلز اوکے سو روپیٹ آفٹر می میرے پیچھے دو رائیں جب آپ نے یہ کہنا ہو کہ میرے پیچھے دو رائیں تو انگلیش میں کہیں گے روپیٹ آفٹر می سو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ روپیٹ آفٹر می میرے پیچھے پیچھے بولیں برنگ آؤٹ دو ویجی ٹیبلز فرم دو فریج برنگ آؤٹ دو ویجی ٹیبلز فرم دو فریج کھانا ابھی نہیں بنا کھانے کو انگلیش میں فود کہتے ہیں بنا یعنی کہ تیار ہو گیا اس کو انگلیش میں ready کہتے ہیں اور ابھی کا جو ورڈ اسلامال ہوا ہے اس کو انگلیش میں yet کہتے ہیں دوستو ویسے ابھی کو انگلیش میں now بھی کہتے ہیں لیکن yet کا word آپ تب use کریں گے جب آپ کچھ expect کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے لیکن ابھی تک نہیں ہوا تو تب آپ ہمیشہ انگلیش میں yet کا word use کریں گے تو جب بھی آپ نے یہ کہنا ہو کہ کھانا ابھی تیار نہیں ہوا یا کھانا ابھی بنا نہیں ہے تو آپ کہیں گے food is not yet ready تو اس نوٹ کو اگر ہم دونوں کو آپس میں ملائیں تو آپ اس کو isn't بھی پڑھ سکتے ہیں food isn't food isn't yet ready food isn't yet ready food isn't yet ready our next sentence is کپرے اس طریق کر لو کپروں کو انگلیش میں clothes کہتے ہیں clothes اور اس طریق کر لو کو انگلیش میں iron کہتے ہیں سو جب بھی آپ نے کہنا ہو کہ کپڑے اس طریق کر لو تو اس کو انگلیش میں کہیں گے iron the clothes iron the clothes repeat after me iron the clothes اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لرن وید مہنور کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے our next sentence is very easy جو کہ ہم لوگ ڈیلی اپنی گھر پر بولتے ہیں کہ ناشتہ تیار ہے morning میں تو اس کو انگلیش میں کہیں گے breakfast is ready یہاں پر آپ اس کو notice کریں کہ جو word ہے ناشتہ جس کو انگلیش میں breakfast کہتے ہیں اس کو usually لوگ breakfast کہتے ہیں breakfast لیکن آپ نے یہاں پر ایک چیز ضرور note کرنی ہے کہ یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے pronounce کریں گے کہ جو r e a یعنی کہ e کے بعد جو a آ رہا ہے آپ نے اس کو pronounce نہیں کرنا آپ بلکل اس طرح assume کریں کہ یہاں پر a نہیں ہے صرف e ہے صرف e ہے تو اس کو انگلیش میں کہیں گے breakfast ناشتہ کو انگلیش میں کہتی ہیں breakfast جب بھی آپ نے کہنا ہو کہ ناشتہ ابھی جو ہے تیار ہو چکا ہے تو تب آپ کہیں گے breakfast is ready breakfast is ready breakfast is ready اگلا sentence ہے ڈال گیر گئی ہے ڈال کو انگلیش میں ویسے pulses کہتے ہیں لیکن جو word ڈال ہے یہ خود ہی اب انگلیش dictionary میں ایڈ ہو چکا ہے تو آپ اس کو simply ڈال بھی کہہ سکتے ہیں ڈال گیر گئی ہے جب کوئی چیز گیر جائے especially اگر وہ liquid کی form میں ہو تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں spilled okay spilled تو جب بھی آپ نے کہنا ہو کہ کوئی چیز گیر گئی ہے تو آپ انگلیش میں کہیں spilled ڈال ڈال گیر گئی ہے کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈال is spilled ڈال is spilled چاول کچھے ہیں ابھی یہ بہت ہی زیادہ common sentence ہے اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ ماما ابھی کھانا ریڈی نہیں ہوا کیا تو یہ جواب اکثر سننے کو ملتا ہے چاول کچھے ہیں ریڈی نہیں ہو تو اس کو انگلیش میں کہیں رائس is not yet cooked آپ یہاں پہ ابھی نظر آرہ ہے مکمل طور پہ پک جانا اس کو انگلیش میں cooked کہتے ہیں یہاں پہ is not کو جب آپ ایڈ کریں گے تو یہ isn't بن جائے گا جب دو ورڈ کو آپ میں ایڈ کر کے ایک ورڈ کی فرم میں پرون آنس کہتے تو اس کو انگلیش میں کہتے contraction اوکی تو اس نوٹ کو جب آپ میں ملائیں گے تو ہم اس کو جب اپنی ڈیلی لائف میں بولیں گے تو آپ اس کو isn't بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایک نیٹرل اور نیٹیو انگلی سپیکر جیسا لگے گا جیسے وہ بولتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں رائس ایس یٹ کوگڑ چاول ابھی کچھے ہیں سو فرنس یہ تو تھے وہ دس جملے جو کہ آپ گھر پر بول کے اپنی انگلیس سپیکنگ سکرلز کو امپروف کر سکتے ہیں اگر کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کسی قویشن کی صورت میں آپ کومنٹ بوکس میں اپنا کومنٹ کر سکتے ہیں تھنک یو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں